میرر ورک تیسرا دن اپنی سیلف ٹاک سوئن سے باتچیت کے نگرانی رکھرنا آج آپ کچھ اور سیکھیں گے ان سندیشوں کو بدلنے کے بارے میں جو آپ سوئن کو دیتے ہیں اور عطیت کے ان نکارات میں بچاروں کو دور کرنے کے بارے میں تاکہ آپ برطمان میں رہ سکیں اب جبکہ آپ اپنے میرر ورک کے تیسرے دن پر ہیں کیا آپ اپنے مدر اپنے آئینے کے ساتھ ادھیک مکٹہ محسوس کر رہی ہیں پر ایک دن جب آپ میرر ورک کا احیاس کرتے ہیں آپ اپنے پاس آپ سے تھوڑا اور ادھیک پریم کرنے لگ سکتے ہیں دن پر دن آپ کے لئے آپ کے سکاراتمک ایفرمیشن کہنا اور ان میں سچ میں وشواس کرنا آسان ہوتا جاتا ہے سوائن کو پریم کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے عطیق کے سبھی نکاراتمک سندیشوں کو باہر نکال دینا اور برطمان پر میں رہنا اسی لئے آج میں آپ کے ساتھ آپ کی سوائن سے بات چیت کو بدلنے پر کام کروں گی ان باتوں کو جو آپ سوائن سے اپنے من میں کہتے ہیں اکثر ہم اپنے ماتا پتا اپنے شکشکوں اور انے ادھیکار اون لوگوں کے آرمبک سندیشوں کو سویکار کر لیتے ہیں شاید آپ کو بھی بچوں کی طرح رونا بند کرو تم کبھی اپنا کمرہ صاف نہیں کرتے اور تم اپنا بستر کیوں نہیں ٹھیک کروگے ایسی باتیں کہیں گئی ہوں گی اور آپ نے ویسط کیا ہوگا جو لوگوں نے آپ کو کرنے کے لئے کہا ہوگا تاکہ آپ کو ان کا پریم مل سکے جب آپ چھوٹے تھے تو شاید آپ کے من میں یہ دھارنا بن گئی ہوگی کہ آپ کچھ نسچت کام کرنے پر ہی لوگوں دوارا سویکار کیے جائیں گے سویکرتی اور پریم سشرت تھے حالانکہ یہ یاد رکھنا اچھت ہوگا کہ دوسروں کی سکیتی سارتھکتہ کے ان کے وچاروں پر آدھارت تھی اور ان کا آپ کی اپنی یوگیتہ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا یہ آرامبک سندیش ہماری سویم سے بات جیت سیلف ٹاک میں یوگدان دیتے ہیں ہم جس پرکار من بھی من سویم سے بات کرتے ہیں بہ واسطہ میں مہتوپون ہے کیونکہ وہی ہمارے بولے ہوئے شبدوں کا آدھار بن جاتا ہے وہ ایک مانسک واتفرن تیار کرتا ہے جس میں ہم کام کر سکتے ہیں اور ہمارے اندھوگوں کو ہماری اور آکرشت کرتا ہے یدی ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں گے تو ہمارے لئے جیون کا اردھ بہت کم رہ جائے گا حالانکہ یدی ہم اپنے آپ سے پریم کرتے ہیں اور اپنی سراہنا کرتے ہیں تو جیون ایک عدبت خوشی بھرا اپخار بن سکتا ہے یدی آپ کے جیون میں دکھ ہے یا آپ ادھورا پر محسوس کرتے ہیں تو اپنے ماتا پتا کو یا ایشول کو دوش دینا اور یہ ہے کہنا کہ سب ان کی گلتی ہے بہت آسان ہوگا حالانکہ یدی آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اپنی پریشتیوں میں اپنی سمسیاؤں میں اور اپنی پریشانیوں میں جھکڑے رہیں گے دوش دینے والے شد آپ کو اپنے دکھوں سے مکتی نہیں دلوائیں گے آپ کے شدوں میں بہت شکتی ہوتی ہے اسی لئے جو کچھ بھی آپ کہتے ہیں انہیں بہت دھیان سے سننا شروع کریں یدی آپ سوئیم کو نکار آتنک یا سیمت کرنے والے شدوں کا اپیوک کرتے ہوئے سنتے ہیں تو آپ انہیں بدل سکتے ہیں یدی میں کوئی نکار آتمنت کہانی سنتی ہوں تو میں اسے گھوم گھوم کر سب کے سامنے دہراتی نہیں ہوں مجھے لگتا ہے کہ وہیں کہانی کافی دور تک آ چکی ہے اور میں اسے وہیں چھوڑ دیتی ہوں حالانکہ یدی میں کوئی سکار آتمنت کہانی سنتی ہوں تو اسے سب کو سناتی ہوں یدی آپ انہیں لوگوں کے ساتھ کہیں باہر ہیں تو دھیان سے سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس طرح کہہ رہے ہیں دیکھئے کہ کیا آپ ان کی کہی باتوں کو ان چیزوں سے جو سکتے ہیں جو وہ جیون میں انبھاک کر رہے ہیں بہت بہت سے لوگ اپنے جیون میں چاہیے میں بتا رہے ہیں چاہیے ایک ایسا شد ہے جسے سننے کے میرے کان بہت عبیست ہیں جب بھی میں اسے سنتی ہوں ایسا لگتا ہے کہ کوئی گھنٹی بجی ہے میں نے لوگوں کو ایک پیراگراف میں ایک درزن بار اس شبد کا پریوک کرتے سنا ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو سوچتے رہتے ہیں کہ جیون میں اتنی کٹھولتا کیوں ہے یا یہ ہے کہ وہ کسی ایک پریستی سے باہر کیوں نہیں آ جاتے وہ ان چیزوں کے اوپر پورا نیانتران پکنا چاہتے ہیں جنہیں وہ نیانترات نہیں کر پا رہے ہیں وہ یا تو دوسروں کو غلط ثابت کرنے میں پیست رہتے ہیں یا خود غلطیاں کرتے رہتے ہیں آپ اپنے میررورک کے دوران سکاراتمک سیلف ٹاک کا ابھیاس کر سکتے ہیں اپنے بارے میں صرف سکاراتمک باتیں کر کے اور صرف سکاراتمک ایفرمیشن دھرا کر یدی آپ کے بچپن کی کوئی نکاراتمک بات اُبھر کر سامنے آتی ہے تو آپ اسے ایک سکاراتمک بات میں قدل سکتے ہیں اُدھارمی کے لئے تم کبھی کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتے بدل کر میں ایک یوگی رہتی ہوں اور میں ہر اس کام کو کر سکتا ہوں جو مجھے دیا جاتا ہے افرمیشن بن سکتا ہے جب آپ سوائن کو اور دوسروں کو سنیں گے تو آپ کیا کہتے ہیں اور کیسے اور کیوں کہتے ہیں اس چیز کے پرتی اور ایک سچیت ہو پائیں گے یہ ہے جاگ رکھتا آپ کو اپنی سیلف ٹاک کو افرمیشن میں بدلنے میں مدد کرے گی جو آپ کے شریف اور من کا اپچار کر کے اس کا پوشن کریں گے کتنا عدود طریقہ ہے سوائم سے پرین کرنے کا آئیے افرم کریں میں عطیق کی سبھی نکارات مقصندیشوں کو مکت کرتا ہوں میں وردمان پل میں جیتا ہوں آپ کا تیسرے دن کا مررورک ابھیاز نمبر تی ایک اپنے بارتروم کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں یا بیٹ جائیں نمبر دو اپنی آنکھوں میں دیکھیں نمبر تین یہ ہے افرمیشن کہیں جو کچھ بھی میں سوائم سے کہوں گا پرین سے کہوں گا اسے دہراتے رہیں جو کچھ بھی اس آئینے کے سامنے میں سوائم سے کہوں گا پرین سے کہوں گا نمبر پانچ کیا ایسی بات ہے جو آپ نے بچپن میں سنی ہو اور ابھی بھی آپ کی دماغ میں بیٹھی ہو جیسے تم بے وکوف ہو یا تم کسی کام کے نہیں ہو یا اور کچھ جو آپ کی دماغ میں آتا ہو ان نکاراتمک باتوں پر کام کر کے انہیں سکاراتمک افرمیشن میں بدل دیں میں خوشیار ہوں مجھے جتنا لگتا ہے میں اس سے ادھیک بھدھی مان ہوں میں ایک پرتباشالی گرتی ہوں جس کے پاس رچناتمک بچاروں کی بہت آیت ہے میں ایک ادبت فیقتی ہوں میں پیارا ہوں میں پریم کرنے جانے لوگ یوگیں ہوں نمبر چھے ان نئے سکاراتمک افرمیشن میں سے ایک یا دو چن لیں اور انہیں بار بار دہراتے رہیں انہیں تک تک بولتے رہیں جب تک ان کے ساتھ سہج محسوس نہ کرنے لگیں نمبر سات دن بھر میں جتنی بار بھی آپ کسی آئینے کے سامنے سے گزریں یا کھڑکی میں اپنا پرتبند دیکھیں رکھ کر یہ پریم بھرے وچن دہرائیں شکتی آپ کے اندر ہے آپ کا تیسرے دن کا دائن کی ابھیاس نمبر ایک کیا آج آپ نے کوئی نکاراتمک کہانی دہرائی لکھیں کہ کتنی بار آپ نے فے کہانی دہرائی اور کتنے لوگوں کو سنائی آپ کوئی سکاراتمک بات لکھیں جو کل آپ ان لوگوں کو سنا سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے بارے میں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے بارے میں بہتر محسوس کریں نمبر دو چاہیے شبد اپنی دینکی میں لکھیں اس کی بغل میں ایسے شبدوں کی سوچی بنائیں جو اس کے بدل میں پریوک کیے جا سکتے ہیں آپ سکتا ہے سے شروع کر سکتے ہیں نمبر تین آج سیکھیں نئے سکاراتمک ایفرمیشنز میں سے کچھ اپنے آئینے پر لگائیں تاکہ جب بھی آپ انہیں دیکھیں ان کا ابھیاس کر سکیں تیسرے دن کے لئے آپ کا ہارڈ تھوٹ میرے پاس ہمیشہ ایک پکل ہوتا ہے ہم نے اسے ادھکانش لوگوں کے پاس ہم کون ہیں کو لے کر ملک تاپون بچار ہیں اور جیون کو کیسے جیا جانا چاہیے یہ بارے میں انیک کٹھور نیم ہے آئیے ہم چاہیے شبد کو اپنی شبدہ ہمیشہ کے لئے نکال دیتے ہیں چاہیے ایک ایسا شبد ہے جو ہم ایک قیدی بنا دیتا ہے جب بھی ہم چاہیے کا پریوک کرتے ہیں ہم سوائن کو یا کسی اور کو غلط ٹھہرا رہے ہوتے ہیں ہم جو کہہ رہے ہیں اس کا واسطہ میں اردھ ہے بہت اچھا نہیں اب آپ کی چاہیے کی سوچینے سے کیا ہٹایا جا سکتا ہے چاہیے شبد کو سکتا ہے میں بدل دے سکتا ہے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک بکلپ ہے اور بکلپ سوطنترتہ ہے ہمیں اس بات کے پرتی جاگرک ہونا چاہیے کہ ہم جیون میں جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اپنی پسند سے کرتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو ہمیں کرنا ہی ہے ہمارے پاس ہمیشہ ایک بکل ہوتا ہے آپ کا تیسرے دن کا دھیان آپ پریم پانے کے ادھکاری ہیں اپنے آپ کو پریم سے گھرا ہوا دیکھیں اپنے آپ کو پرسند، سوست اور پرپوم میں دیکھیں اپنے جیون کو اس روپ میں دیکھیں جیسا آپ اسے بنانا چاہتے ہیں وسترد بیورن کے ساتھ یہ جان لیں کہ آپ اس کے ادھکاری ہیں پھر اپنے شریر میں پریم بھر لیں اور اسے پرواہت ہونے دیں اپنے شریر کو اکچاراتمت ارجہ سے بھرتے ہوئے اپنے پریم کو پورے کمرے میں اور پورے گھر میں بہنے دیں جب تک کہ آپ پریم کے ایک وشال بھرت میں نہ آ جائیں پریم کو گھونگتے ہوئے محسوس کریں تاکہ جیسا وہ آپ کے اندر سے نکل رہا ہے ویسا ہی آپ کے پاس لوٹ کر آئے پریم سب سے شکتی شالی اپچاراتمت بل ہے اسے اپنے شریر میں بہنے دیں آپ پریم ہیں اور ایسا ہی ہے دانی وات دانی وات دانی وات دانی وات